احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سہری اور افطاری کے موضوع پر بات کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں دن کے وقت کھانا پینا منع ہے وہاں سہری اور افطاری کے وقت کھانے پینے کی خاص تاقید کی گئی ہے اگرچہ اس کی اپنی حدود ہیں اور ایک سلیکہ ہے لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں ہمارے ہاں عموماً بعض لوگ سہری کھاتے ہی نہیں اور بعض ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں افطاری میں جلدی سہری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ایک اور جگہ پر فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم حکم دیئے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سہری میں تاخیر کریں تو ان دونوں احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ افطار میں جلدی اور سہری میں تاخیر پسندیدہ ہے یعنی ایک حد تو رکھی گئی کہ اس سے آگے انسان کھا پی نہیں سکتا لیکن اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں اس تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دو گھنٹہ پہلے ہی کھا کر فارغ ہو جائے بلکہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں کھائے اسی طرح افطار کے واقعے پر تاخیر کرنے میں کوئی نیکی نہیں عموماً دور زبال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین کی اصل روح کو چھوڑ کر اس کی سپیرٹ کو چھوڑ کر اس کے فارم یا اس کی ظاہری شکل پر بہت توجہ دیتے یا پھر اس میں بھی کچھ اپنی طرف سے انویشنز شروع کر دیتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے میار کے خلاف نیکی اور تقویٰ کے کچھ اپنے میار بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں دین تو مکمل ہو چکا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اس طریقے پر لانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیونکہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا سہری کیا کرو کیونکہ سہری کرنے میں برکت ہے یعنی سہری کا کھانا اگرچہ بعضوں کا دل نہیں چاہتا چند لکمیں بھی انسان لے لے تو اس سے روزہ بہترین گزرتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان کچھ بھی نہ کھائے اور پھر کمزوری کا شکار ہو اور اس سے دن کی نمازیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں اور شام کے وقت بھی وہ طبیعت کی خرابی کا شکار ہو جائے تو یہ درست نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے ارباز بن سالیہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سہری کے لیے بلایا یعنی سہری کی دعوت کی اور فرمایا حَلُمَّ إِلَى الْغَدَى الْمُبَارَكُ آؤ مبارک کھانا کھالو یعنی اس کھانے کے اندر بھی برکت ہے وہ تمہارے لیے صحت و آفیت کا ذریعہ ہوگا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے اسے کسی چیز سے سہری کر لینی چاہیے یعنی جو بھی اس کو ملے خواہ پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن حارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سہری کھا رہے تھے آپ نے فرمایا یہ سہری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو تو گویا رمضان جو برکتوں کا مہینہ ہے اس میں ایک خاص برکت سہری کے اندر پائی جاتی یعنی بظاہر کھانا پینا ایک دنیاوی عمل ہے اس کو عموما ہم عبادت نہیں سمجھتے لیکن رمضان میں کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے وہ بھی خیر و بھلائی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا لازم کر لو اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے تو گویا سہری کی برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ ضرور کھائے خواہ پانی کوئی گھونٹی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھانا باعث برکت ہے اس لیے ترک نہ کرو خواہ پانی کوئی گھونٹی پی لیا کرو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سہری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں یعنی اس وقت انسان کھا پی رہا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ذکر نہیں کر سکتا اس وقت کوئی اور کام نہیں کر سکتا ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے لیکن کھاتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ میری خاطر رات کے اس حصے میں اٹھا ہے اور جب اس کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو میری خوشی کی خاطر کھا رہا ہے تو ایسے بندے پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی المتسحرین یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر اسی طرح میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خجور بہترین سہری ہے یعنی کھانے کے تو انسان اپنی پسند کا کوئی بھی حلال کھانا کھا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کھانے کو پسندیدہ قرار دیا فرمایا نعم سحور المؤمنی التمرو خجور مؤمن کی بہترین سہری ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سہری کا وقت انسان کو ایسی متوازن غزہ استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو انرجی میں ملے دن بھرتر و تازہ رہے اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کر سکے اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکے اسی طرح سارا دن روزہ رکھنے کے بعد شام کو جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے یعنی افتاری کا وقت تو وہ وقت بھی بہت بابرکت ہے وہ وقت مومن کے لئے خوشی کا وقت ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِي يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْتَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزہ کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا ہم جانتے ہیں کہ روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کسی کے علم میں نہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی وہ کتنی بڑی خوشی ہوگی لیکن انسان جب اپنے روزہ کا عجر اللہ کے ہاں پائے گا تو خوش ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھئے کہ افتاری جلد کر لینی چاہیے سورج غروب ہوتے ہی روزہ افتار کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افتار کرنے میں جلدی کریں گے وقت سے پہلے افتار کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور اس پر ایک حدیث میں سزا بھی بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں ان کی باچوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا انہیں جو دو آدمی لے کر گئے تھے آپ کو کہ یہ وقت سے پہلے روزہ افتار کر دینے والے لوگ ہیں اس موقع پر ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر انسان کبھی بادلوں کی وجہ سے روزہ جلد افتار کر لے یعنی انسان یہ سمجھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے لیکن ابھی غروب نہ ہوا ہو تھوڑی دیر کے بعد جب بادل چٹیں تو سورج پھر نظر آنے لگے اور انسان اپنا روزہ کھول چکا ہو تو اس صورت میں انسان کو روزہ کا عجر تو مل جائے گا لیکن اس کا یہ روزہ ادا نہیں ہوگا وہ رمضان کے بعد کسی بھی دن اپنے اس روزے کی قضا کر لے یعنی قضا کے طور پر یہ روزہ دوبارہ رکھ لے کیونکہ وقت سے پہلے افتار خواہ غلطی سے ہی کیا گیا ہو اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ساتھ روزہ افتار کرتے تھے اور خجور میں بھی تازہ خجوروں کو پریفر کرتے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افتار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خشک خجور تناول فرمالیتے یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے انہا حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاری کے معاملے میں کیا سنت تھی کیا طریقہ تھا چند خجوریں اور پانی کے چند گھونٹ اور اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی اس کے مقابلے میں اگر ہم آج کے اپنے طور طریقوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس سنت میں بہت پیچھے ہیں روزہ میں بھوکا رہنے کا ایک خاص مقصد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی سارا دن جو ہمارے مختلف آرگنز کو آرام ملتا ہے تو ہماری جسمانی صحت بحال ہوتی ہمارے آزائے حضم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ان کو بھی آرام کا کچھ ٹائم مل جاتا ہے لیکن افتار کے بعد جب یک لخت اور ایک ہی دفعہ میں اور ایک ہی سٹنگ میں بہت کچھ کھالیا جاتا ہے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے سارا دن خالی رہنے کے بعد میدے پر جب ایک دم لوڈ پڑتا ہے تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں اور اسی طرح انسان کے بدن میں سستی اور کسلوندی پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے پھر نماز مغرب تو کیا نماز عشاء اور تراوی کی نماز بھی متاثر ہوتی پھر کھانا پکانے اور اس کے احتمام میں خواتین کا عموماً بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں اور یوں روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے اور کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال پیدا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے بہترین اصول اور ذابطے دیئے ہیں یہ موقع جو بلکل روحانیت کا وقت ہوتا ہے یعنی افتاری کا وقت انسان کے اندر ایک خاص قسم کا پیس اور سکون ہوتا ہے اس وقت کو کھانے پینے کے ہنگامے کی نظر کر دینا روزے سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھانا ہے کیونکہ دن بھر کے مقابلے میں آخری وقت میں انسان پوری طرح ٹھہر جاتا ہے اس کے اندر ایک خاص سکون کی کیفیت ہوتی بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ اس وقت میں انسان اللہ کا ذکر کرے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے قرب کی ایک خاص کیفیت جو پیدا ہونے لگتی ہے اس کا لحاظ رکھے اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر صرف اپنے کھانے پینے پر ہی توجہ نہ دے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلانے کا بھی انتظام کرے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو افتار کرانے کا خاص عجر اور ثواب بتایا حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے اس عجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی یعنی روزہ دار کو پورا پورا عجر دیا جائے گا لیکن اتنا ہی عجر روزہ کھلوانے والے کو بھی دیا جائے گا اس لئے جو کہ رمضان ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ بھی ہے تو جہاں انسان خود سہری اور افتاری کا احتمام کر کے یعنی ان کو ترک نہ کر کے ان کا احتمام کر کے عجر و ثواب کماتا ہے وہاں دوسروں کا روزہ افتار کرانے اور دوسروں کی سہری کا انتظام کرنے اور ایسے لوگوں کو جو کہ بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں ان تک خیر اور بھلائی پہنچانے سے بھی بے پناہ عجر و ثواب کما سکتا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کاموں میں آگے بڑھیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں جن میں سے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے رمضان سے پہلے ایسے گھروں میں انسان راشن پہنچائے ان لوگوں کا خیال رکھے کہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اپنی سہری اور افتاری کا انتظام بہتر طور پر نہیں کر سکتے لیکن اگر پہلے اس کا خیال نہیں آیا تو اب بھی ہم اپنے آس پاس دائیں بائیں ایسے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم خاص طور پر اس خیر میں شریک کریں یعنی وہ بھی سہری اور افتاری کا احتمام کر سکیں عموماً جب ہم سہری کے وقت خود کھا رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کا خیال ہمیں نہیں آتا ہے یا افتار کے وقت جب ہم صرف خود نہیں افتار پارٹیوں کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس میں محروم طبقات کو محرومی رکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت آپ افتار کے قریب ہوتے ہیں اور اتنے میں کوئی سائل آ جاتا اور وہ آپ سے مانگ لیتا تو آپ اپنے حصے کی چیز بھی اس کو دے دیا کرتے تھے اور یہی طریقہ اور بہت سے نیک لوگوں کا رہا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شہر التعام نہیں بلکہ شہر السیام ہے اور افتار کے وقت دعاوں کا بھی احتمام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولتے وقت یہ دعا سکھائی ہے ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسی طرح آپ روزہ افتار کروانے والے کو بھی دعا دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عبادہ کے پاس روزہ افتار کیا تو ان کو یہ دعا دی روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین